اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا 101 میں جو ایرر آتا ہے پلیز وائلٹ سیم انٹو سیم ون سلاٹ اس میں اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آیا ہوئے تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے کیسے سوفٹ ویر نہیں کرنا دوستو ویڈاوٹ سوفٹ ویر میں آپ کو ہارڈ ویر کے ذریعے اس کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا تو اگر آپ نے اس طرح کا مسئلہ ٹھیک کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ نے انٹ تک دیکھنی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے موبائل کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد دوستو آپ نے اس کی جو پتریاں ہوتی ہیں وہ اتار لینی ہے اور یہ جو آئی سی میں نے ریموو کیا ہے آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی سی ریموو کرنے کے بعد اس کو آپ دوبارہ سے کسی دوسرے موبائل سے آئی سی لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تو یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اپنا آئی سی تھا وہ میں نے ریموو کر دیا ہے یہ پڑا ہے اور اس کے اوپر دوسرے موبائل سے آئی سی نکال کے لگا دیا ہے یہ سائیڈ پہ وہ موبائل بھی پڑا ہوا ہے جس سے میں نے نکالا ہے اور اب میں دوستو آپ کو آن کر کے چیک کرواتا ہوں کہ اس کے اوپر سیم چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو یہ ایک سم میں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے بس موبائل کو انہر کے اندر فکس کرنا ہے اور آپ کو چیک کروانا ہے کہ موبائل میں ابھی مسئلہ حل ہو گیا دوستو اگر آپ کے موبائل میں بھی ایسا کوئی مسئلہ آ سکتا ہے یہ صرف 101 کا مسئلہ نہیں ہے یہ 100 1280 اس کے بعد x1 آ جاتا ہے جو اس طرح کے موبائل ہیں پرانے ان میں سب میں آپ اسی طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ میموری ہوتی ہے ریم ہوتی ہے اس کو چینج کر کے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اب دوستو موبائل یہ میں نے آن کر لیا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ نوکیا کا یہ لوگو بھی آ گیا ہے اور یہ موبائل آن ہو گیا اس کے بعد ہم سگنل چیک کریں گے کہ کیا اس موبائل پر سگنل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے کیونکہ بعض اوقات سگنل کا بھی ایشو آ جاتا ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو دوستو پورے اس کے کی پیڈ بھی چیک کروانگا کیونکہ کچھ دوست باس میں کہتے ہیں ہم نے ٹھیک تو کر لیا تھا لیکن کی پیڈ کا مسئلہ ہو گیا تو اس لئے دوستو میں نے مکمل آپ کو یہ چیک کروانا ہے اور ابھی میں کال کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ سگنل آ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں زونگ لکھا ہوا ہے تو یہ دوستو میں نے کال ڈائل کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کال چل بھی رہی ہے ٹھیک ہو گیا اب دوستو میں موبائل کو اس کا جو کی پیڈ کا سٹکر ہوتا ہے جو پتہ ہوتا ہے وہ لگا لیتا ہوں اور پھر آپ کو چیک کرواتا ہوں مکمل دونوں سمیں ڈال کے تو یہ دوستو میں ایک جہاز کی سم ڈال رہا ہوں ایک آلریڈی زونگی ڈلی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سم سلاٹ کام نہیں کرتے یا سم کے سگنل نہیں آتے تو یہ بھی آپ کو پروف کے لیے میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں کہ آپ بعد میں یہ دوستو نیچے کمنٹ میں نہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ آگئے اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ آتا ہے تو وہ ضرور آپ بتائیں لیکن یہ آپ نہیں کہا گرہیں کہ ویڈیو فیک ہے یا اس طرح کے کمنٹس اچھے نہیں لگتے کیونکہ اتنی ساری محنت کرنے کے بعد اگر بیڈز کمنٹ ہمیں ملیں تو پھر دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کا اور یہ دوستو آپ دوستوں کی آئی جاتی ہے اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سگموں کے سگنل بھی آگئے ہیں اور کی پیڈ بھی میں آپ کو چیک کرواؤں گا اس کے بعد اس کے سارے بٹن بھی چیک کرواؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے منیو اوپن کر لیا ہے اور اس کے یہ جو ہینڈل والے ہوتے ہیں سائد دائیں بائیں اوپر نیچے والے سارے بٹن کام کر رہے ہیں بیک والا بھی کر رہا ہے تو پاور والا تو ظاہر ہے کرتا ہی ہے تب ہی فون آن ہوا ہے اس کے بعد یہ ایک دو تین چار پانچ یہ سارے کی پیڈ اس کے پیڈ کام کر رہے ہیں جتنے بھی بٹن ہیں کوئی مس نہیں ہیں تو یہ سارے چیک ہو گئے اس کے بعد دوستو اپشن والا بٹن میں چیک کرواتا ہوں کیونکہ اس کے ذریعے تو منیو نکلا ہے اور یہ کال والا ہے کال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یس ہو گیا ہے تو بٹن اس کے سارے ٹھیک ہیں یہ جیز کی سم پہ میں ایک دفعہ آپ کو کال بھی کر کے چیک کروا دیتا ہوں تو دوستو اس میں ابھی بیلنس نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کال نہیں ہو سکتی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے اچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات موسیقی